آدھا یہ آکا شوانی ہے خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ کوویڈ نائنٹین کو پھیلنے سے زیادہ مؤثر انداز سے روکنے کے خاطر جانچ کا دائرہ بڑھا دیں ڈی جی سی اے نے بین الاقامی پروازوں پر آیت پابندی 28 فروری تک بڑھا دی ہے ملک میں کوویڈ سے بچاؤ کے ایک سو اٹھاون کروڑ اٹھاسی لاکھ سے زیادہ ٹیک یہ لگا جا چکے ہیں پندرہ سے اٹھارہ سال تک کے پندرہ سے اٹھارہ سال کے پچاس فیصد سے زیادہ بچوں کو کوویڈ نائنٹین ویکسن کا پہلا ٹیکہ دیا جا چکا ہے پانچ ریاستوں میں آنے والے اسیمبل انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں قومی آفات سے نمتنے والی فورس آج اپنا یوم تحسیز منع رہی ہے اور عالمی صحت تنظیم کے سربراہ نے عالمی رہنماؤں کو خبردار کیا ہے کہ کرونا ویرس عالمی عبا کی نئی قسمیں جنم لے سکتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کے کئی حصوں میں کوویڈ انیس کے معاملات تیجی سے بڑھ رہے ہیں آپ سے اپیل ہے کہ چوکس رہیں دونوں ٹیکے لگوائیں اور پندرہ سے اٹھارہ سال تک کی عمر کے بچوں اور دگرہ افراد کو بھی ٹیکے لگوانے میں مدد کریں ساتھی کرونا کی نئی قسمی تشویش کا باعث ہے اس تناظر میں غفلت نہ بڑھتیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے مرکزی وزارت سہت نے ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ جانچ کا دائرہ بڑھائیں تاکہ کوویڈ نائنٹین کے پھیلنے پر مؤثر انداز سے نظر رکھی جا سکے اور لوگوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے فوری اقدامات کیے جا سکیں ریاستوں مرکز کے انتظام والے علاقوں کو بھیجے گئے مراسلے میں وزارت سہت میں ایڈیشنل سیکریٹری آرتی اہوجہ نے انہیں یہ صلاح دی ہے کہ اس پہلو پر فوری طور سے توجہ دی جائے اور مقصود شعبوں میں متاثر پی جانے کے رجحان کے مدی نظر قلیدی انداز سے جانچ کی عمل میں تیزی لائی جائے محترمہ آرتی اہوجہ نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کی نئی قسم اومیکرون کے ملک میں پھیلنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل کی پورٹل پر دستیاب ڈیٹا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کئی ریاستوں مرکز کے انتظام والے علاقوں میں جانچ کی عمل میں گراوٹ آئی ہے محترمہ آہوجہ نے کہا کہ عالمی آباد سے نمچنے کے لئے جاج کا عمل ایک قلیدی حکمت عملی ہے جس سے انفیکشن کے نئے علاقوں کا پتہ لگانے میں مدد ملتی ہے اور روک تھام کے خاطر فوری اقدامات کرنے میں سہولت ہوتی ہے بھارت نے بین الاقوامی پروازوں کی معتلی آج 28 سرورے تک بڑھا دی البتہ شہری حوابازی دیریکٹر جنرل کی جانب سے منظور کردہ بین الاقوامی مال بردار پروازوں پر یہ پابندی آئید نہیں ہوگی خب راستوں پر بین الاقوامی پروازوں کی اجازت دے سکتی ہے مرکزی وزارت سیحت نے کہا ہے کہ ملک گیر ٹکہ کاری مہم کے تحت اب تک ملک میں 158 کروڑ 88 لاکھ سے زیادہ کوویٹ سے بچاؤ کے ٹکی لگائے جا چکے ہیں وزارت نے کہا ہے کہ گجستہ 24 گھنٹے کے دوران 76 لاکھ 35 ہزار سے زیادہ کوویٹ سے بچاؤ کے ٹکی لگائے گئے ہیں ملک میں گجستہ 24 گھنٹے میں 2 لاکھ 82 ہزار سے زیادہ کوویٹ کے نئے معاملات کی اطلاع محصول ہوئی ہے سردست ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 18 لاکھ 31 ہزار ہے مرکزی وزارت سیحت نے کہا ہے کہ گجستہ 24 گھنٹے میں 1 لاکھ 88 ہزار سے زیادہ کوویٹ کے مریض شفہ یاب ہوئے ہیں اور صحتیابی کی قومی شرح 93.88 فیصد ہے ملک میں اب تک 3 کروڑ 55 لاکھ سے زیادہ کوویٹ کے مریض صحتیاب ہو چکے ہیں 15 سے 18 سال کے 50 فیصد سے زیادہ بچوں کو کوویٹ نائنٹین ویکسن کا پہلا ٹیکہ لگا جا چکا ہے صحت کے وزیر منسوک مانڈویا نے کہا ہے کہ ٹیکہ لگوانے کے لیے ان بچوں کا جوشو خروز پورے ملک کے لوگوں کو حوصلہ دے رہا ہے وزیراعظم نے بچوں کے لیے کوویٹ نائنٹین کی ٹیکہ کاری مہم پر خوشی کا اظہار کیا ہے ایک ٹویٹ میں وزیراعظم نے آج کہا ہے کہ نوجوان بھارت راستہ دکھا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ٹیکہ لگوانا اور کوویٹ نائنٹین سے متعلق سبھی ذابطوں پر عمل کرنا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ مل کر ملک اس عالمی عباس سے نمٹے گا اس حوصلہ بخش خبر پر کہ 15 سے 18 سال کے 50 فیصد سے زیادہ بچوں نے کوویٹ نائنٹین ویکسن کا پہلا دوز لگوا لیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں رفتار قائم رکھنی چاہیے مرکزی وزارت سیحت نے کہا ہے کہ اب تک 158 کروڑ سے زیادہ کوویٹ ویکسن کی خوراک ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو فراہم کی گئی ہیں وزارت کا کہنا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس ابھی بھی 12 کروڑ 24 لاکھ سے زیادہ کوویٹ سے بچاو کے ٹیکے موجود ہیں جو استعمال نہیں کیے گئے ہیں یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں اگلے مہینے جن پانچ ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں وہاں سیاسی پارٹیاں ورچول وسیلے سے چنا مہم چلا رہی ہیں ان ریاستوں میں اتر پردیش، پنجاب، اتراکھن، گوبا اور منیپور شامل ہیں مختلف پارٹیوں کے لیڈر فیس بک سے لے کر یوٹیوب تک مختلف وسیلوں کے ذریعے رائے جہنگان سے رجوع کر رہے ہیں وزیراعظم ربی جیوی سرکردہ رہنما نریندر موڈی نے اتر پردیش میں اپنے پارلیمانی حل کے وارانسے کے پارٹی کارکنوں کے ساتھ گفتگو کی بی جیوی پی نے اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے دو مدواروں کی ایک فہرست جاری کی ہے دیگر سیاسی پارٹیوں نے بھی اپنی انتخابی مہم تیز کر دی ہے کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی ویڈرا نے پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ ورچول وسیلے سے بات چیت کی کانگریس کے سرکردہ رہنما اور چھتیسگڑ کے وزیر عالی بوپیش باگھیل نے مطورہ ظلہ میں پارٹی مدواروں کے حق میں چناؤ مہم میں حصہ لیا جنتہ دل یونیٹڈ کے سرکردہ رہنما کیسی تیاغی نے کل لکنوں میں یہ اعلان کیا کہ ان کے پارٹی اتر پردیش میں زیادہ سے زیادہ سیٹو پر چناؤ لڑے گی اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے کاغذاتی نامزدگی جمعہ تک داخل کی جا سکیں گے اس مرحلے میں اگلے مہینے کی دستاری کو اٹھاون اسمبلی حلقوں میں پولنگ ہوگی ان میں نو سیٹیں درجہ فہرست ذاتوں کے لیے مقصود ہیں اتر کانگریس پارٹی نے گوا اسمبلی انتخابات کے لیے نو مدواروں کی ایک فہرست اور جاری کی ہے آج انڈی آر ایف کا یوم تاسیس منائے جا رہا ہے اسے دوہزار چھے میں قائم کیا گیا تھا انڈی آر ایف آفات سے نمٹنے والی دنیا کی واحد سب سے بڑی فورس ہے انتہائی تربیت یافتہ یہ فورس ہر طرح کی قدرتی اور انسان کی پیدا کردہ آفات سے مؤثر طور پر نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے ان میں امارتوں کا گرنا، مٹی کے تودے گرنا، تواہ کن سہلاب اور سمندر طوفان شامل ہیں اس فورس نے انسان زندگیوں اور روزی روٹک کے وسائل کو بچانے اور لوگوں کو کسی بھی آفات کے لیے تیار کرنے میں ہمیشہ امدر کی ہے دوہزار گیارہ میں جاپان کے ٹریپل جاسٹر اور دوہزار پندرہ میں نیپال کے زلزلے کے دوران انڈی آر ایف کی خدمات کو دنیا بھر میں سرہا گیا تھا وزیراعظم نردر موڈی نے آفات سے نمٹنے والی قومی فورس انڈی آر ایف کو ان کے یوم تاثیر کے موقع پر موارک بات دی ہے آج ایک سلسلے وار ٹوئٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ انڈی آر ایف کی ٹیم راحت اور بچاؤ کاموں یہاں تک کہ چیلنجنگ صورتحال میں صفح اول کی ٹیم ہے انہوں نے کہا کہ انڈی آر ایف کی حمد حوصلہ اور پیشہ انتہائی حوصلہ افضا ہے انہوں نے انڈی آر ایف کی ٹیموں کی مستقبل کی کوششوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیراعظم جرندر موڈی اس مہینے کی تیس تاریخ کو دن میں گیارہ بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے جناب موڈی نے کہا کہ اس مہینے کی تیس تاریخ کو دو ہزار بائس کی پہلی من کی بات ہوگی جناب موڈی نے لوگوں سے زور دیکھ کر کہا کہ اوہ نامو ایپ یا ایٹ مائی جیو بی انڈیا پر اپنے واقع افس تجربات بیان کریں یہ من کی بات پروگرام کی پچاس میں کڑی ہوگی سیاحت کے وزیر جی کشن ریڈی نے ہر ایک سے خاص طور سے نوجوانوں سے اپلیل کی ہے کہ قومی جنگی یادگار پر جائیں جناب ریڈی نے کہا کہ سبھی ریاستوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کو قومی جنگی یادگار پر جانا چاہیے جو ہر ایک کو حبول وطنی کے جذبے کے احساس سے سرشار کر دیتا ہے انہوں نے یہ بات کل نئے دلی میں قومی جنگی یادگار پر ریٹریٹ تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات چیت کے اپتے ہوئے کہی عالمی صحت تنظیم ڈبلو ایچو کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈ روس ادھانوم غیبریاس نے ایک عالمی لیڈروں کو انتباہ کیا ہے کہ کرونا ویرس عالمی عبا کہیں بھی ختم ہونے کے قریب نہیں ہے انہوں نے عالمی لیڈروں کو خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں اومی کرون کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر نئے قسم بھی سامنے آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے معاملات کا پتہ لگانا اور تجزیہ کرنا ضروری ہے وندے بھار تم نیردی اتسو کے فاتح اس مہنے کی 26 تارک راجپت پر یوم جمہوریہ کی پریڈ میں ناظرین کا دل جیتنے کی تیاری کر رہے ہیں پروگرام کے ریہرسل نئے دلی میں راجپت اور اندرہ گاندی اندور سٹیڈیم میں پورے جوش و خروس کے ساتھ جاری ہے آخر میں خاص خبریں ایک بار اور مرکز نے ریاستوں مرکز کی ذریع انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کو پھیلنے سے زیادہ معاصل انداز سے روکنے کی خاطر جانچ کا دائرہ بڑھا دیں ڈی جی سی اے نے بینہ قومی پروازن پر پابندی آیت پر دی ہے ملک میں کوویڈ سے بچاؤ کے 158 کروڑ 88 لاکھ سے زیادہ ٹیک کے لگا جا چکے ہیں پندرہ سے چٹھارہ سال تک کے پچاس قصد سے زیادہ بچوں کو کوویڈ نائنٹین ویکسن کا پہلہ ٹیکہ دیا جا چکا ہے پانچ ریاستوں میں آنے والے اسمیل انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اس کے ساتھ یہ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا موسیقی